السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب بات کرتے ہیں لفظ ہندوتوہ کی اس ٹرم کو کوئن کرنے والا سب سے پہلے استعمال کرنے والا شخص دامدار صبرکار تھا نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں جب یہ جیل میں مند تھا تو اس نے لفظ ہندوتوہ جس کا مطلب یہ لفظ ہندتوہ کہ کون ہے ہندو جس سے لفظ ہندوتوہ یعنی ہندونس ہندو پرنسپلز ہندو آئیڈیالوجی یہ کوئن کیا اس نے ٹرمینالوجی جس کے پیچھے پھر بہت سارے لوگ لگ گئے اس کو پورا کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر پولیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو بھارتی اجنتہ پارٹی بی جے پی جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرتی ہے ہندوتوہ کو یعنی ہندونس کو جو کہ یہ آئیڈیالوجی ہے تو ڈیفائن ہندو کلچر ان ٹرمز آف ہندو ویلیوز کہ ہندو ویلیوز کے امپلیمنٹیشن ہے سوشل امپلیمنٹیشن ہے اس کی پریکٹس ہو اس سے عام کیا جائے اور اسی کی پیش نظر اکھنڈ بھارت کا ایک ایک جو ہے کونسٹ سامنے لائے جاتا ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جسے اکھنڈ بھارت کہتے ہیں یہ خواب تھا اس زمانے میں بھی بہت سارے ریاستیں جو تھی وہ مختلف حصوں پر حکومت کرتی تھی جہاں پہ مانا جاتا ہے یہ بی سیز کی بات ہے تین سو سال قبل مسیح کی کہ یا تو ہندو تھے یا بدھ تھے وہ لوگ تو ان تمام ریاستوں کو یک جا کرنے کا ایک خواب جو تیس سو سال پہلے دیکھا گیا تھا اسے یہ اکھنڈ بھارت کے نام سے جاتا ہے اس کی پھر مختلف لوگوں نے مختلف توجیہات کی مختلف موومنٹس سٹارٹ ہوئیں اس کو اصل بنانے میں اور مختلف لوگ آج بھی جڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر کام کرنے اور یہ آئیڈیا جو تھا یہ آئیڈیا تھا چانکیا کا حالانکہ تھرڈ سنچری بی سی میں جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹی ریاستیں موجود تھیں تو چانکیا کا آئیڈیا تھا کہ ان سب کو اگر ایک کر دیا جائے اور اکھنڈ بھارت بنایا جائے تو اس کے پیچھے پھر ایک دفعہ پھر مہم شروع ہوئی اور پھر مختلف لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا مختلف پارٹیز مختلف آرگنائزیشن جیسا کہ ہندو محاسبہ اسی طرح کی آر ایف اسی طرح آر ایس ایس راشتریہ سوائم سیوک سنگ اسی طرح وشاہ ہندو پرشاد اسی طرح ہندو جنا جگروتی سمیتی اسی طرح پھر بھارتیہ جنتہ پارٹی مختلف نام ہیں اس میں ہندی میں ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ آپ نے ان کے مخفف سنے ہوں گے لیکن ان کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ اکھنڈ بھارت کا مقصد ہے ہندو توہ کا مقصد ہے اور اس کو اچیف کرنے کے لیے پولٹیکلی اینڈ نون پولٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے پھر مختلف علاقوں کے پھر مختلف نام بھی انہوں نے آلریڈی چن کے رکھے ہیں کہ بھی اغوانستان کو ہم اوب گانتھان اسی طرح کابل کو کوبہ نگر کہیں گے پشاور کو پرش پرش پور سری لنکا کو سنگھال دویپ اسی طرح میانمار کو برامہ دیش اور پھر بہت سارے نام انہوں نے ہندی میں لکھ کے رکھے پھر انہوں نے ایک مندر بھی بنایا ہے ایک عجیب کونسپٹ ہے بہت بڑا مندر بنایا ہے انہوں نے اور اس مندر میں مورتی کوئی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس مندر میں ایک بہت بڑا ماربل کے اوپر میپ بنایا ہے اکھن بھارت کا تو یہ اس کی پور پوجا کرتے ہیں بھارت ماتا مندر نام ہے یہ وران سے انڈیا میں یہ موجود ہے اور وہاں پر اور کچھ نہیں ہے بس ایک ماربل کے اوپر بہت بڑا ایک ہندو یہ اپنا اکھن بھارت کا میپ بنا ہوا ہے اور اس کو اچیف کرنے کے لیے یہ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں مختلف موومنٹ چلاتے رہتے ہیں گھر واپسی موومنٹ چلاتے رہتے ہیں ان لوگوں کی جو ہندویزم سے اسلام میں یا بودھزم میں یا کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے ایوڈیا ڈسپیوٹ اس طرح مختلف طریقے سے یہ اس چیز کو اچیف کرنا چاہتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں سے انہیں کوئی خاص محبت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ باکستان میں بلوچستان کی ایشیو کو یہ جو اتنا اچھالتے رہتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے میں ان کی دو مقدس مقامات ہیں ایک ہے ہنگلاج شرائن یہ ہمارے بلوچستان کے لسبیلا ڈسٹرکٹ میں ہلی ٹریک پر ہے اور دوسری جو ہے ان کی کالات میں موجود ہے کالی دیوی تو یہ دو مقامات ان کے لیے بڑے امپورٹنس رکھتے ہیں اب ان کے ہاں ایک اور بڑی مت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ رامائن یہ رام جو ہے اس نے راون کو مارا سیتا کو بچایا تو رام جو تھا وہ ایوڈیا کا بادشاہ تھا اور راون جو ہے وہ لنکا کا بادشاہ تھا کنسیڈربلی سری لنکا اور رام ایوڈیا کا بادشاہ تھا سیتا جو تھی وہ بیٹی تھی وہ بیٹی تھی ایک بادشاہ کی جانکہ نام تھا اس کا وہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ نیپال کا بادشاہ تھا راون اس کنسیڈرڈ ایک برہمن ہائر کاسٹ تو تو چونکہ رام نے راون کو مار دیا اور راون جو ہے وہ ایک برہمن تھا تو اس اس نے ایک برہمن کو مارنے کا جو پاپ کیا تو اس پاپ کو مٹانے کے لیے اس نے کئی ہولی ریورز میں بیٹھ لیا بہت ہولی مقامات کو اس نے ویزٹ کیا تو اس نے پھر امپورٹن پلیسز کو جہاں ویزٹ کیا تو ان میں ایک شکتی پیٹ جیس پرچول سٹرنٹھ جو ہے یہ ہنگلاج مندر جو بلوچستان میں ہے تو اس نے یہاں پر میڈیٹیشن کی تاکہ اس کے وہ سن جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے تاکہ کیونکہ اس نے ایک برہمن آلا کاسٹ آدمی کو مار دیا ہے اور یہ جو شکتی پیٹ ہے یہ شکتی پیٹھا ایک مقام ہے جہاں پر یہ گارڈز آف شکتی جو ہے یہ ایک فیمیل ہے اس کی یہ برشپ کرتے ہیں بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے اندر ان کے کچھ نہ کچھ ہیڈن ایجنڈاز رہتے ہیں اور یہ ہنگلاج ٹیمپل جو ہے اس کے اوپر بھی ایک عجیب و غریب سی پھر داستانیں ہیں کہ ستی کے جسم کو لارڈ وشنو نے فیفٹی ٹو پیسز میں توڑ دیا تاکہ لارڈ وشنو جو ہے شیوہ جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو جائے اس طرح کی اور بہت ساری متس ہیں ایک ایک بہت ساری کہانیاں ہیں تو اس کے اوپر آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ تمام کہانیاں مل جائیں گی اور ان کہانیوں کو بیس بنا کر پھر یہ مختلف موومنٹس کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری یہ چیز ہے وہاں پر ہماری وہ چیز ہے تو اب ان کہانیوں کا جواب تو کوئی نہیں ہے کہانیوں ہیں کوئی بھی کہانی بنا لیں اس کے اوپر پھر کوئی بھی کچھ کر لیں بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور یہ کہانیوں کے اوپر کب تک چلتے رہیں گے یہ متس کے اوپر کب تک چلتے رہیں گے یہ متس کو سچ حق کب تک متس کو سچ حق کب تک مانتے رہیں گے خود جو بنایا ہوا ہے اس کو سچ مانتے کب تک رہیں گے یہی بات ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے تاکہ یہ آتنک بند کر دیں یہ جو آتنک پھیلائے وہاں انہوں نے پورے ریجن میں یہاں سے لے کے وہاں تک ایک مت کو پورا کرنے کے لیے ایک آتنک کا بزار گرم کیا وہاں اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی اور جن کو یہ آتنک کا نشانہ بناتے ہیں انہیں آتنگوادی کہتے ہیں حالانکہ خود سب سے بڑے آتنگوادی ہیں اللہ بہتری